بسم اللہ الرحمن الرحیم پریزیڈنٹ پاکستان جناب آریف الوی اور نورالحق قادری صاحب اور خواتین و حضرات ہماری مختلف اقلیتوں سے جو ریپریزنٹیوز ہیں میں پہلے تو آپ سب کو اس دن پہ خوشحام دیت کہتا ہوں اقلیتوں کا دن میں سب سے پہلے اپنی ویژن آپ کو پاکستان کی دینا چاہتا ہوں اور یہ ویژن میں نے زیادہ الیکشن سے پہلے ویژن سامنے نہیں لے کیا ہے اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کروں گا تو میں بھی ووٹ لینے کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کن لوگوں نے اسلام کے نام پہ دکانے کھولی ہوئی ہیں اور وہ کس وجہ سے وہ اسلام کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے اس لیے میں نے زیادہ بات نہیں کی لیکن جب سے حکومت میں آیا ہوں تو میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست پاکستان کا جو موڈل تھا کیونکہ واحد بولکا ہے دنیا میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا تو یہ اگر اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اس کی ویشن کیا ہونی چاہیے تھی تو مسلمانوں کے لیے تو ایک ہی ایک ہی ریاست ہے جو کہ ہمارے لیے موڈل ہے اور وہ ہوتی مدینہ کی ریاست وہ کیوں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اور قرآن کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سیکھیں ان کی سنت سے سیکھیں ان کی شریعہ پہ چلیں اس لیے بڑا امپورٹن ہے پاکستان کے لیے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں تو صحیح کہ یہ ملک کا مقصد کیا تھا اس کی کیا ویشن تھی اور مدینہ کی ریاست کو سٹیڈی کیے بغیر ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیوں بنے تھے ہم اس لیے نہیں بنے تھے کہ ایک یہاں ڈومنیٹ کرتی تھی ہندو ایلیٹ اس کو ہم نے ہٹا کے تو ایک مسلم ایلیٹ بٹھا دی ہے ہم اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا اس کا ایک بڑا اگر آپ علامہ اقبال کی جو پچھلے پانچ سو سال میں شاید ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسلمان ذہن تھا اگر آپ ان کی ان کا فلسفہ پڑھے اور بہت ایک سمندر بھی ہے لیکن اس کے اندر اگر آپ پڑھے اس کا مقصد کہ جب انہوں نے کونسپ دے رہے تھے پاکستان کا تو وہ بار بار کہتے تھے کہ وہ ایک جب مسلمان اٹھتا ہے تو وہ مدینہ کے ریاست کے موڈل کی طرف جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے جب وہ گرتا ہے اس موڈل سے دور چلا جاتا ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس کی پوری سٹیڈی کی جائے وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست اور اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب یوریورسٹیز کے اندر بقائدہ اس کے اوپر چیئرز دی جائیں یعنی مدینہ کی ریاست کے اوپر بقائدہ پی ایش ڈیز کریں سکولرشپ آئے لوگوں کو انٹلیکچلی سمجھ آئے کہ وہ کیا تھی کیونکہ مدینہ کی ریاست ایک موڈن سٹیٹ تھی چودہ سو سال پہلے کہ ہم بات کرتے ہیں وہ موڈن سٹیٹ تھی اس کے اندر رویہ دیکھیں کہ سرکار مدینہ کا اقلیت اسے کیا رویہ تھا ریس کے اوپر نسل پرستی اب تھی ان کے آخری خطبے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں اس لیے ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے جو مرضی ہمارا رنگ ہو رول آف لوگ کے اوپر کیا بات ہوئی تھی اور پھر جو انہوں نے پہلی دنیا کی تاریخ میں ویل فیر سٹیٹ بنائی تھی کہ ایک سٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی کمپیشن تھا رحم تھا انسانیت تھی سب موڈن کانسپٹس ہیں آپ اگر آج موڈن سٹیٹس پہ جا کے دیکھیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ سیولائز سٹیٹس ہیں سکینڈنیویا کے ملک دیکھیں آپ کو اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی جو مدینہ کی ریاست میں سرکار مدینہ چودہ سو سال پہلے کی تھی موڈن سٹیٹ تھی تو اقلیتوں سے کیونکہ آج اقلیتوں کا دن ہے اس کا بیسز کیا تھا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساک مدینہ کیا ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا یہ جو بھی بات کی کہ نظران سے جو نجران سے جو مسیح برادری کے لوگ آئے ان کو مسجد نبی میں ٹھایا سینٹ کیتھرینز چرچ اس کے ساتھ انہوں نے معایدہ کیا کہ قیامت تک تمہاری تمہاری جو عبادت گاہیں ان کو مسلمان پروٹیکٹ کریں گے یعنی جو وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیشہ کے لیے قیامت تک ہمارے لیے ایک مثال رہی گی اور ہمارے لیے ایک روڈ میپ ہے ہمارے لیے ایک راستہ ہے جس راستہ پہ ہم نے چلنا ہے جس کو سنت کہتے ہیں تو انہوں نے کیوں ان کو ساتھ اور ایکول شہری ان کی ان کی عبادت گاہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو ازادی تھی اپنی دین کو پر چلنے کے لیے کیوں انہوں نے کیا تھا جب وہ تکڑے بھی ہو گیا ہے جب سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا انہوں نے چینج تو نہیں کیا ان کا رویہ تو وہی تھا کیونکہ اس کی ایک قرآن کے اندر حکم ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے وہ دین میں کیوں زبردستی نہیں ہے کیونکہ یہ کون ایمان لے کے آتا ہے یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی پر یہ تو پیغمبروں کو بھی اللہ نے ان کو بھی یہ طاقت نہیں دی تھے کہ وہ کسی کو ایمان وہ ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ نے دیا تھا کہ تمہارا آپ کا کام ہے صرف پیغام دینا کیا وہ انسان میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا وہ تو صرف اللہ کی جورسڈکشن ہے تو انسان کے تو ہاتھ میں نہیں اللہ نے پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں اللہ نے یہ جورسڈکشن دی تھی کہ آپ کسی کو ایمان کی طرف لے آئے صرف پیغام دینا تھا پیغمبر پیغام دیتے تھے کیا وہ انسان ایمان لاتا تھا یا نہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو ہم آج یہ کیسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لوگوں کو زبردستی مسلمان کرنا کسی شادیاں کر کے عورتوں کو کرنا جو یہاں آج کئی دفعہ سندھ میں ہم سنتے ہیں یا لوگوں کو بندوقی نوک کے اوپر ہم کہے کہ مسلمان ہو جاؤ یا ان کو مارے ان کے دین کی وجہ سے یہ تو سب چیزیں غیر اسلامی ہیں کیونکہ بنیاد یہ یاد رکھنا کہ جب تغمبر کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی تھی کسی کو امان لانے پہ تو ہم کون ہوتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نہ ان کی بیوی امان لائی نہ ان کا بیٹا امان لائی پیغمبر تھے اللہ کے حضرت نو علیہ السلام ان کی بیوی نہیں امان لے کے آئی تو اللہ کے پیغمبروں کے پاس یہ رائٹ نہیں تھا تو جب آپ اس کی بیسس سمجھ جائیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقلیتوں سے وہ رویہ تھا مکمل ازادی تھی اور بڑی دیر تک آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو آج جو یہ لوگ زبردستی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا مارکہ مارا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں نہ وہ اسلام کی تاریخ جانتے ہیں نہ وہ اپنا دین جانتے ہیں نہ وہ قرآن جانتے ہیں نہ وہ سنت جانتے ہیں مدینہ کی ریاست کی ہم اس لیے بھی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مارڈن سٹیٹ تھی کہ اس کے اندر جو کانسپٹس تھے وہ سارے مارڈن تھے اور ایک مثال ہے اور سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک یہودی شہری کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں کاضی ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے بیٹے کی گوائی نہیں قبول کرتا کاضی اب یہ کانسپٹس سوچیں خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں اور حضرت علی مسلمان جانتے ہیں ان کو کیا مقام ہے تو وہ کوئی تصور کرے کہ وہ کیسے ایک کو کیس کرتے اور کیسے ہار جاتے ہیں سچ پہ کھڑے ہوں گے لیکن کاضی ان کے بیٹی کی گوائی قبول نہیں کرتا کانفلکٹ آف انٹریسٹ کے تحت آج ذرا دیکھ لیں یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا یہ جو مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں آپ کانسپٹ سمجھیں وہ کتنا بڑا کانسپٹ تھا کہ ایک ایک خلیفہ وقت بھی کانون کے نیچے ہیں آج آپ تماشا دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے جو کے اقتدار میں رہنے والے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے وہ عدالت میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جب ان کے اوپر کرپشن کے کیسے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں ڈاکیمنٹ سے کہ جناب میں بے قصور ہوں میں نے نو مہینے عدالت میں ساٹھ ڈاکیمنٹس پروڈیوز کیے میں تو باہر سے کمائی کر کے پیسے پاکستان لے کے آ رہا تھا میں تو پاکستان پیسے لے کے آ رہا تھا یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر جا رہے ہیں میں نے ساٹھ ڈاکیمنٹس دی کیونکہ میں پارٹی کا سر پڑھوں میں جواب دے ہوں اسلام میں اسلام میں قانون کے اوپر کوئی نہیں حضرت عمر سے عام آدمی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کپڑے آپ نے کدھر سے خرید ہے کدھر سے پیسہ آیا اور یہاں جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر دس سالوں میں چوبیس ہزار ارب روپیہ کرزہ چڑھایا ہے ان سے جب جواب طلب کرتے ہیں وہ کہ دیجئے انتقامی کاروائی ہوگئی ہے مارڈن کانسپٹس ہیں ہم پیچھے چلے گئے ہیں یہ ہمارا ملک جو جتنے ہمارے ملک کے آج مسئلے ہیں ہم وہ جو مدینہ کی مارڈن سٹیٹ کے اوپر ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے مثال پہ چلو ہم اسے پیچھے چلے گئے ہیں اب یہ سوچیں کہ یہودی شہری کیس جیتے ہیں خلیفہ باک کے ساتھ نمبر ون رول آف لاؤ کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے لیکن نمبر ٹو کہ ایک عام شہری ایک اقلیت اس کو وہ حق تھا اس کو پوری طرح ایک معاشرہ حق دیتا تھا پوری طرح وہ ایک مکمل شہری تھا ایک ریاست کا شہری تھا رائٹس تھے اس کے پورے کہ وہ چیلنج کر سکے خلیفہ وقت کو یہ سوچیں آج چھوڑے پاکستان ہم تو اب پیچھے چلے گئے ہیں آپ باقی دنیا میں دیکھیں کتنی دنیا کے ملکوں میں اس طرح ہو سکتا ہے آج آپ مجھے بتائیں جو آج مارڈن سٹیٹس ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں کسی مارڈن سٹیٹ میں بھی آج یہ ہو جو ویسٹ نائز سیولائز سٹیٹس ہیں کہ ایک اقلیت جا کے ملک کے صدر یا سربراہ سے کیس ہار جائے جیت جائے مارڈن سٹیٹ تھی کونسپٹس دیکھیں کیوں وہ اتنی بڑی اتنا بڑا وہ سیولیزیشن اکٹھا ہوا تھا کیونکہ سارے جو اقلیتیں تھی وہ سٹیک ہولڈرز تھے وہ اس ریاست کو کبور اپنا ہی ریاست سمجھ دیتے ان کی سٹیک تھی اس کے اندر جو مکمل شہری تھے حقوق تھے پورے ہم نے پاکستان کو اس ان کونسپٹس ہماری آئیڈیل کیا ہے اس سٹیٹ کی طرف جانا ہے جس کے اصولوں کے اوپر ایک قوم کھڑی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت کی تھی سیولیزیشن سائنس سب میں دنیا میں آگے نکل گئے تھے تعلیم کے اوپر جو انہوں نے زور دیا ہم دیکھیں کتنا ہمارا تعلیم کا کیا حال ہے ابھی آپ منشن آپ نے کیا کہ اقلیتوں کے لیے تعلیم تو تعلیم ہے کدھر پچاس ویسے تو ہمارے لوگوں کو ان پڑھ رہے ہیں اس وقت ہندوستان یعنی برے صغیر میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں جو بھی ابھی آپ نے کونسٹ اب بات کی کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کی جو ابھی مسئلوں کی بات کی وہ سارے مسئلے رول آف لوہ ہیں ہمارے ملک میں رول آف لوہ نہیں ہے ہمیں جو یہ جدو جہد کرنی ہے مدینہ کی ریاست کے در اس میں رول آف لوہ اگر آ جائے زیادہ تر آپ کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جو جب رول آف لوہ نہیں ہوتا جب قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی تو کمزور کے لیے قانون ہوتا ہے طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہوتا ہے اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئیں جدر ایک قانون طاقتور کے لیے دوسرا کمزور کے لیے ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ چوبیس ہزار عرب روپے کا دس سالوں میں اس ملک کو مکروز کیا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہے ان کے لیے اگر جیل میں ہے تو ائر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں بچار عام آدمی ستر فیصد پاکستانیوں کے گھروں میں ائر کنڈیشن نہیں ہے ان کو جیل میں ائر کنڈیشن ملے ہوئے ہیں ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں جو زیادہ جرم کرتا ہے اس کو پرویلیجز دی ہوئی ہیں یہ یاد رکھنا یہ جو ایک ایک ان کی حدیث ہے وہ آج پاکستان پر اپلائے کرتی ہے اور وہ اپلائے کرتی ہے ہر کمزور طبقے پہ صرف یہ نہیں کہ اقلیتوں کا حقوق نہیں ہے غریب کا کیا حقوق ہے عام آدمی کا کیا حقوق ہے غریب کھڑا ہوتا ہے جا کے عدالت میں طاقتور کلاف کتنے غریب کیس جیت سکتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتے کیس کرنے کا ہر جگہ جو ہماری جد و جہد ہے اپنے نیچے طبقے کو پر اٹھانا پاکستان میں ترتالیس فیصد بچوں کی سٹنٹڈ گروہت ہے یہ سارے کمزور بچے گھرانوں کے جو اپنے نہ پورے قد پہ پہنچتے ہیں نہ اپنے وہ ان کا برین گروہ کرتی ہے تو وہ کیا ہے وہ سارے ہیں اس میں سارے ہیں سارا کمزور طبقہ ہے سر ہر طبقہ ہر ہر علاقوں کے جو کمزور طبقے وہ ساروں پسے ہوئے ہیں ہماری جنگ یہ ہے حقوق کی جنگ ہے رائٹس کی جنگ ہے قانون کی بالا دستی کی جنگ ہے اور یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جب ہماری اقلیتیں جو کمزور طبقے سے ہیں جو غریب ہیں وہ پس جاتی ہے ان کو نہیں حقوق ملتے کوٹا نہیں ملتا ان کا تو یہ جو اوور آل میں آپ کو صرف اس دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پوری طرح اس ملک کو ایک مارڈن سٹیٹ بناتا ہے جو مارڈن سٹیٹ مدینہ کی ریاست کی لائنس پہ تھی جو آج بھی جن کو ہم مارڈن سٹیٹ بھی کہتے ہیں وہ ان اصولوں کے پر نہیں چل سکیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب چلوائے تھے اور اس کے اندر انسانوں کی پروٹیکشن ہے یاد رکھیں اسلام کے اندر رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے رب المسلمین نہیں ہے عالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رحمت العالمین سب انسانوں کے لئے رحمت لے کے آئے تھے رحمت المسلمان نہیں یعنی انسانیت کو کٹھا کرنے کے لئے آئے تھے سب انسانیت کو اور کٹھا کیسی ہوتی ہے انسانیت جب سب کے حقوق پروٹیکٹ ہوتے ہیں کیوں سٹیٹ اگر بلوجستان میں لوگ ہیں جہاں در ستر فیصد لوگ غربت کی لکیر اوپر یا نیچے ہیں اندرون سندھ کے اندر یہ حالات ہے راجنپورٹ ڈسٹرکٹ یہ پیچھے پیچھے رہ گئے ہیں لوگ وہ کیوں پاکستان کے لئے لڑیں گے جب ان کو کوئی سٹیٹ ہی نہیں پوچھتی جب ان کا سٹیک ہی کوئی نہیں ہے سٹیٹ کے اندر قبائلی علاقے کے اندر پہلی دفعہ ہم نے سب سے زیادہ فنڈز انجیکٹ کیے وہاں کیونکہ پیچھے رہ گئے ہیں وہ لوگ وہاں لوگوں ان کو کیوں وہ پاکستان کا حساب بنا چاہیں گے جب پاکستان کی سٹیٹ ان کی پرواہ نہیں کرتی اسی طرح اقلیتیں ہیں اقلیتیں ہیں جب ہم ان کی سٹیٹ کی پوری پروٹیکشن دیں گے ان کو ایک پل شہری بنائیں گے ان کی عبادت گاؤں کو ان کی دین کو ان کو موقع دیں گے جو ہمارا دین کہتا ہے قائد اعظم نے قائد اعظم نے گیارہ گست کو کوئی نئی بات نہیں کی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہیں انہوں نے وہ تقریر کی تھی کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کی عبادت گاؤں آپ ازاد ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ازاد کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کوئی پاپ بندی لگائی تھی تو ہم اس ملک کے اندر انشاءاللہ یہ جو پروسس ہے مدینہ کی سٹیٹ ایک دن میں نہیں بن گئی تھی ایک پروسس ہے مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ذین بدلتے ہیں ہم نے لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا کام کرنا ہے کہ ہم نے مدینہ کی سٹیٹ کو ایک انٹیلیکچل لیول کے اوپر لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ ملک کس بیسز پر بنا تھا وہ کہتے ہیں کہ نیشنز وداوٹ اویجن ڈائے قوم ایک نظری کے بغیر ختم ہو جاتی ہے کیوں کوئی ملک میں حصے میں پاکستان کا حصہ بنا چاہیں جب ایک کومن ویجن ہوتی ہے جب سب کے لیے ایک سٹیک ہوتا ہے جب سب کہتے ہیں یہ میرا بھی ہے پاکستان جب مسیح برادری جب ہندو جب بھائی جب کلاش کے لوگ جب سکھ یہ جب سب کہتے ہیں ہمارا بھی پاکستان ہے وہ ملک مضبوط ہوتا ہے مضبوط تکڑا ہوتا ہے ملک اور آخر میں میں یہ اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا ہم پاکستان میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ کرتارپور کا کیا سکھوں کی کمیونٹی کے اوپر کیا یعنی وہ ان کا مدینہ تھا اور ننکانہ صاحب ان کا مکہ تھا مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا تو مجھے تو جب پتا چلا تو ہم نے ہی سوچا کہ اپنے اوپر لیا کہ مسلمان کو اگر ہمارے لئے مشکلوں مدینہ اور مکہ جانا ہمارے لئے کتنا بڑا عذاب ہے تو وہ چار کلو میل دور بورڈر ہے اور وہ وہاں سے دور سے دیکھ رہے ہیں کوئی انہوں نے پلیٹ فارم بنایا وہ اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں کرتارپور کیوں نہیں ہم ان کے لئے فسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک بگننگ ہے آپ کو کرتارپور جب گروہ نانکی پانچ سو پچاس برچے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے پر پورا فسیلیٹیٹ کریں گے آپ کو سکھ کمیونٹی کو اور اس کے بعد مسلسل آپ کے لئے ننکانہ صاحب بھی اور ادھر بھی پوری آپ کے لئے ڈیویلپ کریں گے آپ کے جو عبادت گاہیں اور جو پروٹیکشن ہیں جو آپ کے لئے وہ مقام رکھتے ہیں جو ہمارے لئے مقام مدینہ رکھتے ہیں اور میں وہ بھی اپنی ہندو کمیونٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں اپنی سکھ کمیونٹی کو بھی اپنی مسیح برادری کو بھی کلاش کمیونٹی جتنی بھی بھائی جو بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے آپ کی عبادت گاؤں کو پوری پروٹیکشن دیں گے بلکہ آپ کے لئے ڈیویلپ کریں گے آپ کے لئے سانیہ پیدا کریں گے اور اپنے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج کریں گے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے جن کو یہ یہ اللہ نے جو قرآن میں ہمیں کہا ہوا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے اور ہمیں حکم دیا ہوا ہے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہوا ہے جس عبادت گاؤں میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے ہر قوم کو اپنی شریعت دی ہوئی اور ان کو پروٹیکشن دی جائے انشاءاللہ آپ کو پوری پروٹیکشن بھی دیں گے آپ کو آگے بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس ملک کو اس طرف لے کے جائیں گے کہ یہ سارا جو یہ جو قصے میں کہوں کہ یہ جاہلیت ہے کہ لوگوں کو سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے دین کی پوری طرح سمجھ نہیں ہے نہ لوگوں کو پوری طرح سمجھ ہے اپنی قرآن کی اور نہ اور اس سب سے بڑی وجہ ہی ہے کہ کبھی کسی نے صحیح معنی میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھائے نہیں ہے جو انشاءاللہ ہماری حکومت پوری طرح اس کے پر ریسرچ بھی کروائے گی اسکولرشپ بھی کرے گی اور سب کو بتائے گی کہ ہم ہماری ویجن کیا ہے کون سا آئیڈیل ہم چاہتے ہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں روڈ میپ کیا پاکستان کا اور یہ پروسس شروع ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ